موسیقی 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 At least 2 values Excel کو provide کرنا پڑتی ہیں جن کی بنیاد پر Excel یہ determine کرتا ہے کہ اچھا آپ series کو کس sequence سے update کرنا چاہتے ہیں تو میں کسی بھی column میں جا کے let's say میں C column میں جا کے type کرتا ہوں 10 enter press کرتا ہوں اور دوسرے cell میں جا کے میں enter کرتا ہوں 15 اب ان دونوں cells کو پہلے میں select کرتا ہوں پہلے cell پہ میں نے click کیا اور پھر mouse کا left button press رکھتے ہوئے میں اسے نیچے لے آئے اب یہ دونوں cells selected ہیں اب میں کرسر کو اس selection کے right bottom corner پر لے کر جاتا ہوں تو میرا یہ جو کرسر ہے اس کی shape black color کے plus sign میں change ہو جائے گی یہ دیکھئے اور اب اگر میں mouse کا left button press کر کے drag کروں تو دیکھئے مجھے بتا رہا ہے کہ next value 20 ہوگی Excel مجھے hint دے رہے 25, 30 اور جو ہی میں نے کرسر کو چھوڑا اپنے mouse کے left button کو چھوڑا تو دیکھئے ہمارے پاس اس column میں 10 سے 30 تک کی values fill ہو گئی ہیں تو ہم نے اپنے اس practical کا second task بھی complete کر لیا task b کی completion کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں task c کی طرف اور اس میں ہمیں کرنا یہ ہے کہ enter months series from january to december ہمیں january سے december تک کے months series میں enter کرنے ہیں بلکل اسی طرح سے جس طرح سے ہم پہلے days of week اور پھر یہ 10, 15, 20 کی values جو ہیں 5, 5 کے gaps enter کر چکے تو آپ کہیں پہ بھی اسے implement کر سکتے ہیں میں column e کے پہلے cell میں جا کے یہاں پہ type کرتا ہوں january اور پھر enter press کرنے کے بعد میں اس cell کو دوبارہ سے select کرتا ہوں اس پہ click کرنے کے بعد اس کے right bottom corner پہ آ کے mouse کا left button press کرتا ہوں اور دیکھئے جو ہی میں نے اسے drag کیا تو دوسرے cell میں مجھے February کا hint مل رہا ہے اور میں اسے drag کرتا جاتا ہوں September, October, November and December لیجئے ہمارے تمام جو months ہیں وہ یہاں پہ fill ہو چکے ہیں اور کتنے کم time ہیں یہ ایک بہت ہی time saving technique ہے جس کی مدد سے آپ series کو fill کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ایک دو months کے جو نام ہیں وہ تھوڑا سے column کے width سے باہر جا رہے ہیں تو ہم اس کے column کی width کو تھوڑا سا بڑھا رہتے ہیں لیجئے students ہمارا task c بھی اپنے انجام کو پہنچا اب ہم بات کرتے ہیں task d کی اور task d میں ہمیں کرنا کیا ہے find sunday in the worksheet and replace it with sun یعنی sunday کی short form سے اسے ہم نے change کر دینا ہے ہمیں اس sheet میں ڈھونڈنا ہے sunday کا word اور پھر اسے replace کرنا ہے sun word کے ساتھ جو کہ sunday کا short form ہے تو اس کے لیے ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم اپنے ribbon میں سے home tab کو select کریں گے اور یہاں پر ہمارے پاس editing کا جو group ہے اس editing group میں ہمارے پاس find and select کا ایک option ہے اگر ہم اس پر click کریں تو ایک drop down menu appear ہوگا اور یہاں سے ہم replace کے option کو select کرتے ہیں تو find and replace dialogue box ہمارے پاس appear ہو گیا یہاں پر دو values ہمیں put کرنا ہے find what کیا ڈھونڈیں replace with اور کس چیز سے اسے replace کریں تو ہمیں ڈھونڈنا ہے word sunday تو میں نے یہاں type کیا sunday اور replace with sun اب سب سے پہلے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری sheet میں sunday کا word موجود کہاں پہ ہے تو میں find next کے option پہ اگر click کرتا ہوں تو دیکھئے یہ cell automatically select ہو گیا a7 کا کہ یہاں پر sunday موجود ہے اگر ایک سے زیادہ مرتبہ sunday موجود ہو تو ہم find next کے button پہ جب دوبارہ click کریں گے تو excel ہمیں jump کروا دے گا دوسری sunday کے word پہ لیکن یہاں پہ چونکہ ایک ہی مرتبہ sunday کا word موجود ہے تو میں اگر find next کے option پہ یا button پہ دوبارہ click کرتا ہوں تو ہمارے پاس کوئی result produce نہیں ہو رہا وہ ہی cell selected ہے اگر آپ find all کریں گے تو آپ کی sheet پہ جہاں جہاں پہ بھی sunday کا word ہوگا وہ سارے cells selected ہو جائیں گے اور یہاں نیچے آپ کے پاس ایک list appear ہو جائے گی کہ کہ کہاں کہاں پہ کون سے cell کے اندر sunday کا word excel کو ملا لیکن ہم نے یہاں پر صرف find ہی نہیں کرنا ہم نے replace بھی کرنا ہے sunday کو sun کے ساتھ تو ہم simply replace اور replace all دو options ہیں ہمارے پاس اگر آپ ایک specific cell میں موجود text کو change کرنا چاہتے ہیں تو جو text اس وقت selected ہے یعنی cell selected ہے a7 صرف اسی کو آپ change کرنا چاہتے ہیں تو simple replace کے اس button پہ click کریں اگر آپ کی اس sheet میں کئی مرتبہ sunday کا word آیا ہے اور آپ ہر جگہ sunday کو sun سے replace کرنا چاہتے ہیں تو simply replace all کرنے پر اس button کے click کرنے پر جہاں جہاں sunday اس sheet پہ موجود ہوگا excel اسے replace کر دے گا sun کے ساتھ تو میں replace کے اس button پہ click کرتا ہوں اور دیکھئے sunday replace ہو گیا sun پہ اس کے بعد simply میں اس close کے button پہ click کر کے اس dialogue box کو close کرتا ہوں اور اس طرح سے ہم اپنی sheet میں کسی text کو find کر کے کسی دوسرے text کے ساتھ replace کر سکتے ہیں یہ کام ہم values کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں یعنی numbers کے ساتھ انہیں بھی find کر کے ہم replace کر سکتے ہیں ہم اپنے task d کو بھی complete کر چکے ہیں task d کے بعد ہم task e کی طرف بڑھتے ہیں اور اس میں ہمیں کرنا یہ ہے کہ دو cells میں آج کی current date اور اس وقت کا جو موجودہ time ہے وہ ہمیں enter کرنا ہے اور ہمیں یہ کرنا ہے e5 اور e6 cells میں یہ دو cells ہیں ہمارے پاس تو میں اپنے e column میں سے جو پہلے سے موجود values ہیں انہیں select کر کے delete کرتا ہوں میں e5 میں آج کی date enter کرنا چاہتا ہوں تو اس کا بہت ہی simple سا طریق ہے dear students اگر آپ control کا button press کرتے ہوئے semicolon enter کریں گے تو دیکھئے ہماری جو current date ہے وہ اس cell میں موجود ہے آپ کے سامنے تو یہ shortcut کی ہے control plus semicolon جس سے آپ کی جس particular day پہ آپ یہ shortcut command use کریں گے اسی دن کی date جو ہے وہ آپ کے اس cell میں enter ہو جائے گی جو کہ اس وقت active cell اور اگر آپ current time enter کرنا چاہتے ہیں ہم E6 میں اس وقت کا موجودہ time enter کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے مجھے control colon press کرنا ہوگا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ semicolon کی key کو shift کے combination کے ساتھ press کریں تو colon enter ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری shortcut command بنے گی shortcut combination بنے control shift semicolon اور اب کی بار دیکھئے 9 بج کے 26 minute کا وقت آپ کے پاس screen پر appear ہو گیا تو اس طرح سے آپ current date اور current time کو اپنی sheet میں enter کر سکتے ہیں تو ہمارا task e b complete ہوا اب ہم بات کرتے ہیں task f کی اور اس task میں ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں ایک cell میں جا کے excel word type کرنا ہے اور پھر ایک particular range select کرنی ہم d1 سے d10 تک اور ہم چاہتے ہیں کہ word xl کا جو ہم نے ایک cell میں enter کیا وہ تمام کی تمام cells جو range ہم select d1 سے d10 تک وہاں پہ یہ word enter ہو جائے تو آئیے اس کو perform کرتے ہیں تو میں d kolum میں jake d1 میں type کرتا ہوں excel میں enter press کیا اس کے بعد میں select کر لیتا ہوں d1 سے d10 تک range کو اور اس کے لیے میں کرتا combination control plus d کا استعمال کروں تو آپ دیکھئے کہ excel word ہمارے پاس ان تمام cells میں duplicate ہو گیا ہے جن کی range ہم نے select کی ہوئی تھی تو اس طرح سے آپ کا یہ task بھی complete ہوا اور practical 3 بھی complete ہو گیا